سلو رہ وآلہی حضرت محمد صلو اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کی قریب پہنچ جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا انتحان بھی اسی قدر شدید ہوتا چلا جاتا ہے بابا اے قوم کا ارشاد ہے بہترین کی امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے جب تک دل ٹوٹے گا نہیں اس میں روشنی کیسے داخل ہوگی پوچھا گیا سکون کہاں چھپا ہے فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں ساری ہماکتیں کر لینا مگر ایک ہماکت کبھی نہ کرنا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو زندگی کے آدے غم انسان دوسروں سے غلط رکوات بابستہ کر کے خریدتا ہے مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے اور اگر صرف ماضی کی یاد واقعی رہ جائے تو انسان بھولا ہو گیا ہے اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے لے کر فرش تک وہی فیصلہ بہترین ہوتا ہے میری ذہانت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑھا کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ خزارہ نہیں کرنا تھا نادان تو آپ ہیں چیزیں کو نظر انداز کرنا سکھیں یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواشن اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی زلت کو کبھی نہیں بھولتا ٹینشن، ڈپریشن اور بیچینی تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے